اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نیو پیجن ان برز لور راول پنڈی تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہماری نشست جو ہے وہ جوڑا لگانے کی حوالے سے چل رہی ہے پہلی ویڈیو میں میں نے بنائی تھی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ویڈیو چیک کر لیں اور جوڑا لگانے کے وقت کون کون سے کبوتر یا کبوتری کا انتخاب کیا جائے تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور زیادہ ٹیم میں نہیں لوں گا اور آپ سے ہی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں اور کمنٹس لازمی کر دیا کریں کیونکہ کافی اپنے تجربات استادوں کے اپنے وہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں تو کس طرح کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے نہیں آئی ہے نسخہ کیا ہوا ہمیں کمنٹس میں بتا دیا کریں تاکہ ہماری دل حفظائی ہو دل جوئی ہو اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں تو پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی ویڈیو میں میں نے تین ٹپس بتائے تھے تو آج میں انشاءاللہ تین مزید بتاؤں گا تو چلتے ہیں چوتھی ٹپس کی طرف کہ کبوتر کے جوڑے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کبوتر کے پر چوڑے نہ ہو نوکلی نوی اور دسویں پر باقی پر اسے بڑے ہو دس سے زیادہ بڑے ہو تو بہت اچھا ہے آپس میں فاصلہ بلکل نہ ہو اور نہ ہی نکلے ہو دم چھوٹی ہو گردن باریک اور لمبی ہو اس کے اندر کی رگیں نرم اور پتلی ہو اور اس کے علاوہ پنجے بڑے ہو اور ان پر خوشکی نظر آتی ہو کبوتر کے سینے کی ہڈی سخت ہو اور جسم ملائم پر سخت نہ ہو جسم پر گوشت بھی ہو زیادہ نہ ہو اور نہ ہی پروں کے جوڑوں پر زیادہ گوشت ہو تو اور اس کے علاوہ بیٹھے ہو تو پتہ لگے کہ کوئی چیز بیٹھی ہو تنہ ہوا لگے اڑنے میں دم پوری کھولتا ہو اس کے علاوہ کہ اس کے پرواز ایسے کبوتر کی جو پرواز ہے وہ یقیناً واپسی آپ کے ہی طرف ہوگی تو اگلے ٹپس کی طرف چلتے ہیں جو پانچ ٹمبر ہیں تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا آپ جائزہ لیں عموماً کبوتر کی آنکھیں جو ہوتی ہیں آٹھ قسم کی مشہور آنکھیں ہیں اور بھی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن جو مشہور ہے وہ آٹھ ہی ہیں تو پہلی آنکھ جسے کہتے ہیں لال قصوری آنکھ دوسری سفید آنکھ تیسری پتھریلی آنکھ اور چوتھی پیلی آنکھ اور پانچویں کالی آنکھ جس کو مکویا بھی کہتے ہیں اور چھٹے نمبر پہ میلی کچھی آنکھ اور ساتویں نمبر پہ سونا مائل آنکھ اور آٹھویں نمبر پہ نیلی آنکھ آنکھوں میں بڑی آنکھ پھٹی ہوئی چھوٹے تل والی زردار کھلی آنکھ اچھی ہوتی ہے سب سے زیادہ مضبوط پرواز والی آنکھ لال قصوری پتھریلی کچھی میلی آنکھ جسے کہتے ہیں کالی آنکھ جس کو مکوئی آنکھ کہتے ہیں کلر بائنڈ ہوتی ہے اس لئے شام مغرب کے بعد اس آنکھ والے پرندے کو نظر نہیں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ گر جانے کا خطرہ ہوتا اور گر بھی جاتے ہیں کالی اور پیلی آنکھ کا کراس مکوئے اور زرچے جو بڑی مہنتوں کے بعد کمیاب ترجوبہ کر کے اس سے کراس اس کراس سے بہت یہ اچھی پرواز حاصل کی گئی ہے پرواز کا صحیح اندازہ کبوتر کی آنکھ سے ہوتا ہے باریک زرے والا کبوتر بے اتبار ہوتا ہے یہ گم ہو کر اسمان پہ اڑتا ہے اور یہ عموماً کٹ جاتا ہے البتہ موٹے زرے زروں والے کبوتر مضبوط حساب اور لمبی پرواز کرتا ہے اس کے بعد چونچ کے بارے میں میں بتاتا ہوں کچھ چیزیں کہ اول چونچ سفید دم کالی سموم ممائی جسے کہتے ہیں وہ غیرہ ہو نر اور مادہ کی شناکت چونچ اور سینے سے ہوتی ہے بچے کے جبارے کھلے ہوں گے وہ نر ہوگا اور جس کے اندر ہوں گے وہ مادہ ہوگی اور پنجے کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ اول پنجہ سفید ہمرا سفید چونچ یعنی اس کے ساتھ جو اگر پنجہ سفید ہے تو اس کے ساتھ چونچ بھی سفید ہو اور کالا پنجہ کالی دم یہ آپ انتخاب کریں اور دم کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ دم ایک پر والی دم جو کبوتر اڑتے وقت دم کھول کر اڑتا ہے وہ ایک پر والی دم کلاتی ہے سنواری دم لکے کبوتر کی طرح گردن کانتے کسی بازو یعنی پر لٹکے ہوئے تو وہ کبوتر نیاب ہوتا ہے وہ سنواری دم والا کبوتر کلاتا ہے عموما کبوتر کی دم کے بارہ پر ہوتے ہیں یہ تیزی کی علامت ہے باقی جتنے بھی زیادہ پر ہوں گے وہ آرام سے اڑیں گے تو گردن یا سر چپٹی گردن یعنی چپٹی شری والا کبوتر کھڑا ہو کر کھیلے گا آگے پلک کی بات کرتے ہیں پلکیں جیسے کہتے ہیں عموما پلک چار قسم کی ہوتی ہے اول پیلی دوم سندری لال کنکری والی سوئیم کالی اور چوتھی چہارم سفید مگر پلک والے کبوتر پلک والے کبوتر وہ کھلاڑی اچھا نہیں سمجھتے ہیں سفید والے کو نا ان کا کہنا کہ سفید پلک والا کبوتر بے اتبار ہوتا ہے اور وہ کٹ جاتا ہے اور پر کی بھی چار قسمیں ہوتی ہیں اول پر پتلا لمبا اور جوڑ دم کے برابر اور دوسرا کم چوڑا کم پتلا دم سے دو انگلی چھوٹا ہو اور تیسرا جو ہے سخت اور گول پر اس کی لمبائی اور چڑائی دم کے برابر ہوتی ہے مگر اس میں نرمائی کم ہوتی ہے یعنی نرم وہ کم ہوتا ہے اور چوتھا اس کو گولا یا چڑی پر بھی کہتے ہیں اڑتے تو یہ بھی ہیں مگر کھلاڑی اس کو بھی اچھا نہیں کہتے ہیں تو چلتے ہیں چھٹے نمبر کی طرف ٹرک کی طرف کہ نر سفید آنک کالے تل باریک اور آنکھ دودھ کے رنگ کے ہو اور مادہ تھوڑی سی مٹی رنگ کی آنکھ والی ہو اور آنکھ کو تل اور اتنا زیادہ باریک نہ ہو جتنا کہ کبوتر کا اور جسم تھوڑا سا نر سے مادہ کا چھوٹا ہو ایسا جوڑ لگا کر اس کے بچے لیں تو انشاءاللہ آٹھ سے دس گھنٹے اڑیں گے اور اس میں ایک چھوٹی سا نوٹ بھی یاد کر لیں یاد دیانی کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ اس جوڑے کے جو بچے ہیں کوشش کریں سردی ملے سردیوں میں اکثر بچے بیمار ہو کر مر جاتے ہیں کیونکہ سردی کی وجہ کر ان کو بچانے کے لئے دڑبے میں ایک سو وارٹ کا جو بلب ہے وہ لگا رہے ہیں اور کھڑے کو ہوا سے سردی سے محفوظ رکھیں تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیا کریں اور یہ بڑے قیمتی تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ان کو آزمائیں اور انشاءاللہ آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ہنڈرڈ پلس ٹین پرسند ملے گا اور اس کی گارنٹی بھی ہے اور ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دے گا کرے جاتے جاتے اپنا بہت خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو بہت جلد آئے گی اسی کمیاب جوڑے کے حساب سے تیسری ویڈیو اللہ حافظ